یہ جو اس پر سے یہ کیا ہے پیرنٹائیب یہ ہے پیرنٹائیب اور یہ کیا ہے پروٹین یہ پروٹین ہے اور جب یہ بیماریاں ہاں پھیلتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پھائیوہ رکھتا ہونا پھر ہو جاتا ہے یہ سب پروٹین ہے یہ پروٹین ہے آپ لوگ کو کلیر دکھا ہے یا مجھے اور بڑا بنانا چاہیے لگ نہیں آپ لوگ چاہیں تو میں ہائیڈرو تھوریکس کرا سب کا ہوسکا بس ایک پیشنٹ تیار ہوگا بس ایک پیشنٹ تیار ہوگا بیجولوجکل کنڈیسن میں ہے اینٹرانگیٹل کنڈیسن میں ہے ان لوگ کی وجہ سے اس کو ہائیڈرو تھوریکس ہو سکتا ہے تو یہ جو فیلنگ ہے جو ہم لوگ پیشنٹ جو پیشنٹ کائیما فیلنگ کر رہے ہیں انٹر اسٹیشن ٹیسو کے بیج میں جب بھی آپ دیکھو گے اس کا ایروٹرانگیٹل سٹرکچر دیکھو تو یہ ایلویولائز گیا ہے اور ان کے بیچ میں جو پیشنٹ کائیما ہے اب اگر پیشنٹ کائیما ہے جو پیشنٹ کائیما ہے تو جو پیشنٹ کائیما ہے تو جو پیشنٹ کائیما ہے وہ ایلویولا میں نہیں آئیتی ایلویولا نارمل ہو سکتا ہے لیکن ڈیمیج کے جائے گا پیشنٹ کائیما اب پیشنٹ کائیما میں ڈیمیج ہوتا جیادہ تب تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب فائبرس ہو جاتے ہیں کوئی بیماری ایسی ہو کہ ری جنریشن اور آر اینٹ کائیما تو دی ری ری پیشنٹ پیشنٹ کائیما تو یا scratch گھلا چکتے ہیں یاlast پنکایما ت savory کٹان مکمل مطلب جو نرمال پرley جого نرمال پیشنٹ اب ہائی برس ہونے لگ جائے اب نورون پیرنگکائیما کا ڈینسٹی چار سو ہوتا ہے لنگز کی دنسٹی چار سو ہے لیکن اگر یہ پیرنگکائیما اسی وجہ سے جو اس کے سلحے پیرنگکائیما اسی وجہ سے ہارڈ ہونے لگ جائے ملدہ ہائی برس ہونے لگ جائے اس میں ہائی بر اکٹھا ہونے لگے اس میں ہارڈ پروٹین جمع ہونے لگے تو یہ جو ہوتے ہیں پیرنگکائیما یہ جو پیرنگکائیما سمجھے دھر دھر ہارڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے یہ جو دنسٹی ہے یہ انکریز کر جاتی ہے دنسٹی انکریز کر جاتی ہے کیوں کیونکہ یہاں فائیبر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ایڈیا میں فائیبر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے پیرنگکائیما میں تو اگر یہ دنسٹی انکریز ہو جائے گی چارہ سو سے اوپر دنسٹی چلی جائے گی اور ہم لوگ ایک جامپل مانتے ہیں کہ دنسٹی آگئی یہ خزار دھیر دھیرے تو یہ جو پیرنگکائیما پورسن ہے یہ کیسا دیکھے گا وائٹ دیکھے گا یا بلیک دیکھے گا اور نارمن کنڈیشن میں یہ ہم لوگ کو کیسا دیکھنا چاہیے چار سو دنسٹی کا لیکن اگر کوئی بیماری ایسی ہو کہ یہ پیرنگکائیما پورسن ہارڈ ہو جائیں ڈیلس ہو جائیں تو یہ ہم لوگ کو وائٹ دیکھنا سو ہو جاتے ہیں تو پہلا تو ڈیگیجن یہ ہے کی کلر اب دوسری بات آتے ہیں کہ آپ دیکھوں گے کہ اگر ہم لوگ تیار کریں اس میں لائن بنانا تو اس پیرنگکائیما یہ جو پیرنگکائیما ہے اور دیچ میں آپ کو الویولا مل گئی پھر نیچے ایک لائن مل گیا پھر نیچے الویولا مل گئی تو سب ملا کر یہ کوئی یہ کوئی سپارٹ نہیں بن پا رہا ہے یہ صرف لائن بن رہا ہے وائٹ دائن لائن میٹرکس لائن جیسے مکڑی کے جالے ہوتا ہے اگر ان کو یہ ہم لوگ بڑا تکے بنا رہے ہیں اس لئے یہ جیادہ ٹھیک ہے لیکن آپ اگر سوچو کہ اگر پیرنگکائیما ہی نور ہو اور الویولا نور مل گئی تو الویولا کیسے آئے گی بلیک آئے گی وائٹ آئے گی ملکہ الویولا کی دنسٹی چار سو ہے اور پیرنگکائیما کی سو ایک ہزار اور ہر پیرنگکائیما کے لائن کے بیچ میں الویولا ہے جو نورمال کنڈیسن میں ہے تو کیا ہوگا پیرنگکائیما کس کلر کا آئے گا پیرنگکائیما کس کلر اور الویولا تو آپ دیکھو گے کی پیرنگکائیما جتنے پورسن میں رہے گا پیرنگکائیما بھی جال بیچھا ہوا ہے ہر الویولا کے بیچ میں تو پیرنگکائیما جتنے پورسن میں رہے گا وہ لال سوری وائٹ کلر کا رہے گا وائٹ وائٹ ایک میکٹرکس جال جیسا بیچھا رہے گا اور بیچ بیچ میں آپ کو بلیک بلیک پورسن بھی دیکھے گا تو اگر آپ کو ایسے لائن ملتے ہیں یہ میکٹرکس کے جیسے لائن ملتا ہے کسی ایریا میں اور پورا کا پورا اس آٹ وائٹ ڈینس نہیں ہے اس کا لائن اگر مل رہا ہے اس کا مللہ ہے کہ پیرنگکائیما ڈیسورٹر ہے اگر لائنگ ہے وائٹ لائنگ ہے تو پیرنگکائیما ڈیسورٹر ہے اس میں ابھی انٹرسٹیشیل ڈیسوس نہیں انوار ہوئے اس میں الویولا انوار نہیں ہوا لیکن دھیرے دھیرے اس کی وجہ سے الویولا ایفیپٹیو ہونے لگ جاتا ہے کہ اگر یہ ہارڈ ہونے لگا تو الویولا کو ڈیلیشن کے لئے اسپیس نہیں ملتا لیکن اس کی دینسٹی نہیں بڑھی ہے وہ آئے گا ایک سرے پر بلائک ہی بھلے ہی الویولا ایفیپٹیو ہو رہا ہے پیرنگکائیما کی وجہ سے لیکن وہ بلائک نہیں وہ آئٹ نہیں آئے جب تک الویولا کی ڈینسٹی اپنی نمبر لگا ہے تو ایک تو پوائنٹ یہ پیرنگکائیما ڈیسورڈر وہ کیا ہوگا لائن وائز دیکھتا ہے لائنیگ میٹرکس جیسے میٹرکس میٹرکس تو لگ جال تو جالے دار اگر لائننگس ملتی میکٹرکس سٹکچر تو وہ کیا ہے پیرنگکائیما ڈیسورڈر وہ کا پیرنگکائیما ڈیسورڈر دوباروشن ہے پھر بات آتا ہے انٹر ایسورڈر پہ یہاں یہ بان لیتے ہیں ایلویولا ایلویولا تو ایلویولا ڈینس ہونے لگ جائے ہمارے میں انفلامیشن ہو جائے اور اسکی ڈین سٹی بڑھ جائے تو میں جارہا تھا انفیکشن ہوتا ہے یہاں ہائی بروسیس کے چانس اترے زیادہ نہیں ہوتا ہے یہاں انفیکشن کے چانس زیادہ رہتے ہیں انفیکشن میں کیا ہوتا ہے اس میں لنپ سکریشن شروع ہوجاتا ہے پلاسکریشن اور ہی ڈائی لیشن اور پورا پروسیج جو نورے میں پرمیویولیٹی ایک ریز ہو جاتا ہے پلازما سکریزن سروب ہو جاتا ہے تو دھلوے دھلے جو پلازما سکریٹ ہوتا ہے وہ папاویولا کے اندر ہی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور الویولا کے باہر مطلب پارنکائیمال پورشن میں بھی پلازما ہی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہے تو یہ پلازمہ پہرینکائی ملی سپیس میں بھی فیلنگ ہوتا ہے اور دوسرے الیویولا تک بھی بہت جاتا ہے کیونکہ یہ اب کیا ہو رہا ہے الیویولا میں مجھے پرمونیس باتیں بتا رہا ہوں کہ الیویولا میں جیدہ تر انفیکشن ہی ہوتے ہیں جیدہ تر اور انفیکشن میں کیا ہے کہ انفیکشن مطلب انفرامیشن میں بیسی پوائنٹ جہاں لوگ پہلے پڑ چکے ہیں کیا کیا ہوتا ہے انفرامیشن انفرامیشن ہی بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے اور جو لوگ مجھے بہت شروع سے بڑھتے ہیں سائت بہت بار میرا مجھا بھی اڑاتے ہیں کہ سر ایک ہی بات پر لے کے چلے آتے ہیں انفرامیشن وہ کارڑ ہی ہے کہ بینا کوئی کوئی بھی بیماری بینا انفرامیشن انفرامیشن کے ہوتی نہیں یا تو شروع میں انفرامیشن ہو جائے گی یا پھر بار میں جاکے اور بیماریاں زیادہ سے زیادہ انفرامیشن انفرامیشن ہو جائے انفرامیشن میں کیا کیا پوائنٹ آتے ہیں سیکھر ہی شکریہ جو سیکھر ہی قمدش såائی انفرامیشن انفرامیشن جوسرا انفرامیشن انفرامیشن انuppریار سیکھر ہم ہمیں ہیں تو کیاٹری آٹیلیو لما مضون نے آنی میں ہمیں اگر یہ 찍نا ہے مجھے یہ سب تو ہوتا ہے وہاں آٹیلیو لے نہیں سب بلیڈ لڈ سرکولیشن جائزا جاتا ہے آپ کی ایریا میں تو وہ پاڑھ لال دیکھنا سروع جو جاتا ہے جہاں سوزن ہوتی هي انکیس پرمیمیلٹی ہو جاتا ہے تو وہاں کا جو آرٹری میں جو پلاجما ہے وہ سکریٹ ہو کر سسٹم سے باہر آ جاتا ہے ایکسٹر سیلولر ہو جاتا ہے اور انڈوتھلیل سیل کانٹریکشن کانٹریکٹ ہونے کے بعد اسپیس مل جاتا ہے گیپ جنگسن بڑھ جاتا ہے تو اور بھی سیل باہر ٹروٹین بھی باہر نکل سکتا ہے جو نہیں نکلنا چاہیے تو نارملی اگر یہاں ہی اکلامیشن ہو تو یہاں کی جو کیپیلریز ہیں الویولر کیپیلریز ہیں یہ ٹائلیشن پر جاتی ہیں اور تینوں پروسس ہونے سکتا ہے تو یہاں بھی وارٹر اور پ مل krit कٹھونے سکتا ہے اور دھیرے دھیرے ایک الویولا، پھر دو الویولا پھر ملینس آف الویولا پھر لاسیت سافر الویولا اور پھر لاسیت سکتا ہے اور اگر ہم لوگ تھاؤزند اگڑی بات کریں تو ہو سکتا ہے ایک تھاؤزند الویولا ایک ایک ایریا میں ہو اور اس ایریا میں انفلامیشن کی ویسے پلازمہ نکلا اور پلازمہ سکریشن ہو کر پلازمہ دھیرے دھیرے سکریٹ ہوتا ہے اور یہاں پلازمہ ہی کٹھا ہوتا چلا گیا بیچ میں کچھ پلازمہ جتنا بھر سکا ہوتا بھرا اور اگر ریگولر انفلامیشن چلتا ہے تو وہ پلازمہ نکل کر کہاں ہی کٹھا ہو جائے گا سی پی انگل یاد ہے سی پی انگل کی کہانی سی پی انگل یاد ہے کسی کو تو 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 موالر انوارمیٹ میکسیمم ٹائیم انفلامیشن میں اور انفلامیشن میں آپ اگر تین چیزیں دیکھو آپ پہلا پوائنٹ دیکھو انڈو تھلیل سیل کانٹریکشن اب انڈو تھلیل سیل اچھا انڈو تھلیل سیل کانٹریکشن یہ سب سب کسی کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے تمہیں کہہ جائے رہا ہوں یہ انڈو تھلیل سیل کہاں ہوتا ہے کس انڈو تھلیل سیل کی بار میں کرنا ہو بلڈ ویسل کے انڈو تھلیل سیل جو بلڈ ویسل ہیں وہ انڈو تھلیل سیل سے بنے ہیں لائنیگ میں اور ہر انڈو تھلیل سیل کے بیچ میں گیپ جنسن ہے جس کے بیچ سے آدان پردان ہوتا رہتا ہے شریر کا مٹیریل جو بلڈ ہے وہ وہاں جا کر اسی راستے سے گیپ جنسن سے آپ کو نیوٹریشن دیتا ہے اور اسی راستے سے دی اکسیجینیٹیڈ بلڈ وہ آپس آ جاتا ہے تو وہ گیپ جنسن ہے تو وہ انڈو تھلیل سیل گیپ جنسن ہے اب اگر گیپ جنسن بڑھ جائے انڈو تھلیل سیل کانٹریکشن میں آ جائے تو جو گیپ جنسن ہوگا اس کا اپنا لیمیٹ ہے اس نے اتنا ہی دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ضرورت کے لوگ باہر نہ جاتا ہے لیکن اگر بڑا والا گیٹ کھول دے گا تو اس کے اندر سے ضرورت کے لوگ باہر جانا سروع کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے پروٹین سکریشن شروع ہو جائے پروٹین باہر جانا سروع ہو جائے اور بھی پلاجما کا سکریشن جیدہ ہونا سروع ہو جائے دوسرا انکریز پرمیابیلٹی مطلب ہوئی ہے کہ پرمیابیلٹی پارگمیتہ جیدہ ہو گیا آرٹینی اولاد ڈائیلیشن کے ویے سے وہاں ایک در ایک تو وہاں پہ باہر جیدہ نکل رہا ہے دوسرا وہاں آبھی جیدہ رہا ہے تو جتنا آئے گا اتنا زیادہ جائے گا اور دوسرا جب جب بلڈ سپلائی وہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ڈبلو بی سی آر بی سی لوگ بھی بہت زیادہ وہاں آتے ہیں تو انفیکشن گھٹے گا نہیں انفیکشن بڑھتا ہی جائے گا کیوں انفلامیشن گھٹے گا نہیں بڑھتا ہی جائے گا کیونکہ بیکٹیریہ اگر جلدی ہار نہیں گیا تو جو ڈبلو بی سیز ہیں وہ وہاں پھر بیکٹیریہ اس کو ماننے کے لیے ڈبلو بہت زیادہ کی بڑھتے ہیں اور وہ کیسے مارتے ہیں وہ اپنے کیسے فیغوسوم اور لائسوسوم سے وہ بیکٹیریہ کو مارنے کے لیے سیکریٹ کرتے ہیں اپنی طرح سے فیغوسوم لائسوسوم لیکن وہ اپنے سیل پہ بھی اپنے سیل پہ بھی اپنے کیسے کرتا ہے جیسے اگر کسی ایریا میں کوئی کسی مارکٹ میں کوئی کوئی ٹیریریس چھپا ہو اور اور یہ کہا جائے کہ بنowanie پھیک دیا جائے اور اس کو مار دیا جائے یا کسی گاؤں میں چور شپے ہوار آپ کہیں کہ پورے گاؤں میں آگ لگا کے اس کو جلا دیا جائے تو گاؤں میں آگ لگا دینے سے چور تو جلے گا لیکن اس کے ساتھ کے جو نارمل گھر ہیں جو لوگ ہے وہ بھی جلے گی ہوتا وہی ہے انفلامیسل میں اگر زیادہ دیر تک چلائیں انفلامیسل تو یہ ہوتا ہے کہ جو کوزشویو değişنٹ ہے وہ تو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کے جو نارمل سیل ہیں وہ بھی جاتے ہیں کیونکہ اب یہ جو پورسن ہے یہاں پر انفیکشن ہو گیا اور انفیکشن کی وجہ سے یہاں نیوٹروفیل وی سی اور اگر نیوٹروفیل اور یہ لوگ آ جاتے ہیں تو وہی پلاجما میں دیڈ سیلز مکس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں کٹنگ سرور ہو جاتی ہیں بیکٹیریاز کے دیڈ باڈی آپ کے اپنے سیلیولر دیڈ باڈی تو وہ سب مکس ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پس اگر پلاجما میں ایسے مٹیریل مکس ہو جائیں وی سی کے اپنے باڈیز مکس ہو جائیں تو یہاں پر پس فیلنگ ہو جاتی ہے لوکل ایریا پہ اب اگر اس ایریا کا ایک سری کراؤ گے تو کیسا آئے گا کیا یہ چار سو ڈینسٹی تک رہ گیا ہے یہ والا ایریا ایک تو پس ہے دوسری چیز جب انفرامیشن ہوتا ہے تو تھک ہوتا ہے جہاں انفرامیشن ہوتا ہے وہ ایریا تھک ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے جیسے ہم لوگ برونکس پر پڑھ گئے برونکائٹیس تو ایسے ہی یہاں بھی الگیولا میں ہی جب ہوتا ہے تو الگیولا والز بھی تھک ہو جاتی ہے اور اگر تھکنس بڑھے گا تو جنسٹی بڑھتا ہے کی بڑھتا ہے تو یہاں بھی بنی ہوتا ہے اب وہ کیا ہے تھکنس بڑھا دیتا ہے اور تھکنس اگر بڑھے گا تو دنسٹی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو دنسٹی ہے یہ یہاں دنسٹی اس ایریا میں دنسٹی بڑھ جائے گا اور اگر چار سو اس کے اس پار سات سو آٹ سو نو سو ایک ہزار تک دنسٹی چلی جائے گی تو اس ایریا کا جب ایک سرے کراؤ گے تو یہ والا ایریا ان سب کے کوریلیشن سے جتنا زیادہ دنسٹی بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ وائیڈ ہوتا چلا جائے گا آپ ان سے جب کوریلیشن کرو گے تو اتنا زیادہ دنسٹی ہوگی جتنا زیادہ اتنا زیادہ اوپے کائے گا جتنا زیادہ دنسٹی ہوگا مطلب کی جاتا دن ہو گیا تو دنسٹی بڑھتی چلی جائے گی جیسے کہیں آپ پس رکھتے ہو تو سوپتا ہے اور جتنا زیادہ سوپے گا اتنا زیادہ ثکتا چلا جائے گا ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا اور جتنا زیادہ ٹائٹ ہوگا جتنا زیادہ ہارڈ ہوگا جتنا زیادہ ثکتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کی دنسٹی بڑھتی چلی جائے گا اور تب اگر ایک دکھ کا پس رکھا ہو تو وہ اتنا دنسٹ نہیں ہوگا لیکن اگر وہی پس آپ نے پلیٹ میں یا ایک گلاس میں یا ایک گوٹل میں رکھ دوار تین دن بعد دیکھیں اس کو وہ ہو سکتا ہے کونٹیٹی میں سوپ گیا لیکن اس کی دنسٹی کم نہیں ہوگی دنسٹی بڑھتی چلی جائے سو اس ایڈیا میں اگر پس کھلنگ شروع ہونا اور وہ پس جمع ہونا شروع ہو جائے اور اس کو نکالا نہ جائے تو جو پرانا پس ہوگا یہاں بھرے گا اور نیا پس کا جنریشن ہوگا کیونکہ پس میں بیکٹیریاز اور ڈیولپ ہوتے ہیں تو اب اس کا اگر ایک سرے پر آؤں گے تو یہ ایک سرے وائٹ آئے گا لیکن اس میں سٹرکچر دیکھو گے تو میٹرکس سٹرکچر آتا ہے اس کا سٹرکچر دیکھو گے تو لائننگ سٹرکچر آتا ہے اور یہاں آپ کے پاس شیف ہے جو لائننگ نہیں یہ ہو سکتا ہے راؤنڈ شیف کو ہو سکتا ہے ایرےگولر شیف کو ایرےگولر ملک کوئی شیف نہیں آپ کہہ سکتے لیکن اس پارت ہے تو میرا سمجھانے کا مطلب ہے کہ دو پورسن ایک تو پیرنگ ٹائیمال ایک انٹریسٹیشیل پیرنگ ٹائیمال سیلیولر سیلز اگر انوال ہوں گے تو میٹرکس دیس آرڈر جیادہ ہے میٹرکس شیف کا ہے اور اگر انٹریسٹیشیل ٹیسوز انوال ہوں گے تو زیادہ تر ایک راؤنڈ شیف ایک میٹرکس شیف چھوڑ کر دوسرے ایسا لائے گا کہ پہت ساری چیزیں آپ پر سو مل کر ایک گارٹ بنا چکی ہیں ایک سپاٹ پڑ گیا ہے لیکن جب آپ کو پیرنگ کائیمال سیل ملے گا تو آپ کو لائے گا کہ پہت ساری چیزیں ملی نہیں ہیں سب الگلگ اپنا اپنا بن رہے ہیں اپنے پیلائن بنا رہے ہیں چاہے پیرنگ کائیمال ہو یا انٹریسٹیشیل ہو پورے لنگ کی دنسٹی ہم لوگ مانتے ہیں چار سو پورے سلنگ کی سنو پورے لنگ کی دنسٹی ہم لوگ مانتے ہیں چار سو اگر کوئی پیتھلوجی نہیں ہے تو کیونکہ جو اب آپ سوچیں گے کہ انٹریسٹیشیل میں تو اسپیس ہوتا ہے ایر ہوتا ہے لیکن پیرنگ کائیموں میں ایر تو نہیں ہوتا ہے پیرنگ کائیمہ زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے ہاں پیرنگ کائیمہ زیادہ ہارڈ رہتا ہے لیکن بہت ہی تھن ہوتا ہے بہت ہی تھن ہوتا ہے دو ایلویولا کے بیچ میں ایک پتلی سی جھلی ہے تھن پورشن تو تھوڑا سا اگر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 398 ہو تو یہ ہو سکتا ہے چار سو بیس کا ڈنسٹی ہو گیا تو اتنا سو پچاس کی ڈنسٹی سے انتر نہیں پڑتا ہے دوسری چیز ہے بہت تھن ہے اس کا جو بھیڑ ہے تو یہ دونوں کا سماپ اگر نکالتے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ پورے لنگ کا جو مین ہے دنسٹی کا وہ چار سو آپ کو بک بائی بک ڈیفر مل سکتا ہے کہ کہیں ساتین سو اٹھان نہیں کہیں ساڑھے تین سو لیکن ہم لوگ چار سو لے کر چھتے ہیں کیونکہ ہم دونوں کا ایک مین لے کر چھتے ہیں ہاں اگر یہ لیو سکتا ہے ایکس